السلام علیکم خوش آمدید میں ہوں وقاس اپنے گھر سے چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں میعاری اور سستا واشنگ پاورڈر بنانا چاہتے ہیں کیسے بنائیں گے کیا کیا فارمولیشن ہوگی اپنی فارمولیشن کیسے سیٹ کر سکتے ہیں واشنگ پاورڈر بنا کے پیک کر کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں پیک کیسے ہوگا کیا خرچہ ہوگا کیا ٹوٹل کاؤسٹنگ لگے گی یہ جانیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں میرے ساتھ علی ایدر موجود ہیں جو کہ آج واشنگ پاورڈر ہمیں بنانا سکھائیں گے سب سے پہلے مشین جو ہے مکسر ہوتا ہے اس مکسر کا ہم نے سوچ لگا لیا ہے اور اس کو چلانا شروع کر دیا جو یہ ابھی خالی ہے اس میں سب سے پہلے ہم سوڈا ایش ڈالیں گے دس کلو سوڈا دس کلو سوڈا ایش اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹی ایس پی اڈائی سو گرام ٹی ایس پی ڈالیں گے ٹی ایس پی کے اور بھی فوائد ہیں بیسکلی یہ آپ کے پانی کو جو ہے یہ نیوٹرل کرتی ہے اگر آپ کا پانی کھا رہا ہے آپ کا پانی ہلکا ہے آپ کا پانی سخت ہے تو اس کو یہ نیوٹرل کر دیتی ہے اور آپ کا پانی جو ہے بہترین سپائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس پر ڈال رہے ہیں ایس ایل ایس سو گرام ایس ایل ایس ڈالیں گے یہ بلبلے والی جاگ کے لیے استعمال ہوتا ہے بہترین بلبلے والی جاگ آپ کا صرف بنائے تو اس کے لیے آپ اس میں ایس ایل ایس شامل کریں گے قریبا دو سے تین منٹ مکسنگ ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سلفیونک ایسڈ یہ کالے رنگ کا تیل ہوتا ہے ایک لیٹر سلفیونک ایسڈ ہم اس میں ڈال رہے ہیں انڈ پہ ہم اس کی کاؤسٹنگ بھی دیکھیں گے کہ کیا کون سا کیمیکل کس ریٹ میں پڑا اور یہ واشنگ پاؤڈر ہمیں کس ریٹ میں پڑتا ہے اور اس کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے سلفیونک ایسڈ آپ نے سب سے پہلے جو سوڈا ایش ڈالا تھا اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے یہ بھی صفائی بھی کرتا ہے اور جاگ بھی بناتا ہے پروپر مکسنگ ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک کاسٹک لائی چار سو گرام یا چار سو میلی لیٹر یہ بیسیکلی آپ کے واشنگ پاؤڈر کی پی ایچ کو بیلنس کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہے کاسٹک لائی بنانے کا طریقہ کار یہ ہے 33% کاسٹک سوڈا یا کاسٹک پتری بھی کہا جاتا ہے وہ لیں گے 67% پانی ڈالیں گے اور ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے ان میں سے فیومز نکلیں گے گرم ہوگا خود ہی گرم ہو کے تھنڈا ہوگا تھنڈا ہونے کے بعد کاسٹک لائی تیار ہے اس کو ہم اپنے واشنگ پاؤڈر میں ڈال لیتے ہیں اس کے اچھے سے مکسنگ ہو گئی ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں نیکسٹ انگریڈیٹ 250 گرام شیمپو بیس میں ہم وزن پانی لے لیا مطلب کے 250 گرام پانی اور 250 گرام شیمپو بیس ان کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس واشنگ پاؤڈر میں ڈال دیا ہے اب اس کی بزید پروپر اچھے سے مکسنگ ہو جائے گی شیمپو بیس بھی جاگ بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے شیمپو بیس اور سلس یہ دونوں فومنگ ایجنٹس ہیں جتنی اچھی جاگ ہمیں چاہیے ہم ان کی کوانٹی بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کیمکل ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط بطنی ہے آپ نے اس کو واشنگ پاؤڈر میں ڈالنے سے پہلے ہاتھوں پر نہیں لگنے دینا ادروائز آپ کے ہاتھوں کا یہ حال ہو جائے گا یہ ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک سو میلی لیٹر یہ صفائی کے لئے بڑی بہترین چیز ہے سخت سے سخت داغ چکنائی وغیرہ کو کپڑوں سے کھینچ کے نکال دیتا ہے لیکن واشنگ پاؤڈر میں ڈالنے سے پہلے اس کو ڈائریکٹ ہاتھ مت لگائیے اورنہ آپ کو ریاکشن ہو سکتا ہے واشنگ پاؤڈر میں ڈالنے کے بعد یہ آپ کے ہاتھوں پر ریاکشن نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اس کی کونٹی انتے دندھ ڈالنے لگ جائیں گے کہ سفائی زیادہ جلدی ہو جائے تو پھر کپڑوں کو بھی خراب کرے گا ہاتھوں کو بھی خراب کرے گا تو جتنی کونٹی اس کے بتائی جائے اس کو آپ نے زیادہ نہیں کرنا باکہ کچھ چیزیں ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں نینسا بیس اس کا مختلف نام ہے اس کو یوٹی بھی کہتے ہیں اس کو باکسر بھی کہتے ہیں اس کو نینسا بھی کہتے ہیں یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اڑائی کلو اس کا بیسک مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑوں میں جو میل پچیل ہوتی ہے یہ اس کو جذب کر لیتا ہے اپنے اندر اور آپ کے واشن مشین میں میٹھے جا کے بیٹھ جاتا ہے جس سے وہ میل دوبارہ اٹھ کے نیکسٹ جب آپ کپڑے ڈالتے ہیں ان کو نئی چپکتی اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں کلر بالز کینگ دانے آپ نے بہت سارے اچھے برینڈز کے واشنگ پاؤڈر میں یہ ہرے پیلے نیلے ذرات دیکھے ہوں گے وہ یہ ہوتے ہیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک سو بیس گرام ایک سو بیس گرام یہ نیلے پیلے ہرے ذرات یہ اس میں ہم نے ڈال دی ہے اور ساتھ میں مشین چلتی جا رہی ہے پروپر ہر چیز کی مکسنگ ہو رہی ہے سب سے انڈ پہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں خوشبو خوشبویں مختلف آتی ہیں ایکسل ایریل کی بھی مل جاتی ہے لیمن کی جیس نین کی آپ اپنی مرضی کی خوشبو اس میں شامل کر سکتے ہیں ہم اس میں لیمن کی خوشبو ایڈ کریں گے تیس گرام جس سے آپ کے واشنگ پاؤوڈر میں سے بہت اچھی مہک آئے گی کپڑوں میں سے بھی آئے گی اور جب کپڑے دھل رہے ہوں گے تب بھی دور تک لوگوں کو بتا چلے گا تو واشنگ پاؤوڈر جو ہے یہ مشین میں ڈال چکا ہے اور کام کر رہے ہیں مکسنگ مکمل ہونے کے بعد ہم اپنے پاؤوڈر کو کسی ٹب میں نکال لیتے ہیں ابھی ہم بڑھیں گے اپنے نیکس پروسس کی طرف مطلب گریہ ڈین کی طرف جس میں ہم واشنگ پاؤوڈر کو چھانیں گے خوشک کریں گے اس مشین میں ڈالتے جائیں گے سمپلی باشنگ پاؤوڈر کو اور یہ فورن سے چھن چھن کے گریٹ ہو کے خوشک ہو کے تانہ دار ہو کے نیچے سے نکالتا جائے گا سمپل پروسس ہے اس مشین کا اب بزنس ٹاکس فیصلہ باد میں تشریف کلا کے کمان ٹریننگز بلپل مفت حاصل کر سکتے اس کی کوئی فیس نہیں ہے پیکنگ سے پہلے ہم اپنے واشنگ پاؤوڈر کی بیسک سیک ٹیسٹ کر لیتے ہیں پانی میں ہم نے واشنگ پاؤوڈر کو ڈالا ہاتھ ہوایا اور جھاگ آپ کے سامنے بہترین بلگلے والی جھاگ اس کو جتنا زیادہ ہم ہاتھ چلائیں گے یا مشین میں ڈالیں گے اتنی بہترین اس کی جھاگ بڑھتی چلی جائے گا پاؤوڈر کو ہم نے ایک پیکٹ میں ڈال لیا ہے یہ ہاف کیجی والا پیک ہے اس میں کیجی والے پیکس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں آپ اپنے نام کے پاؤوچ بھی بنوا سکتے ہیں اور بنے بنائے پاؤوچ بھی مل جاتے ہیں پاؤوچ میں پاؤوڈر بڑھنے کے بعد ہم پیکنگ مشین یا مینویل سیلنگ مشین کے ذریعے اس کو پیک کر لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہ پاؤوچ سیل ہو چکا ہے دوسرا پاؤوچ جو ہے ون کیجی والا اس کو بھی ہمیں ایک سیل لگائیں گے سمپلی پاؤو سے پریس کریں گے ایک سیکنڈ کے اندر آپ کا پاؤوچ پیک ہو جائے گا اس طرح سے آپ کا کلو اور آدھا کلو دونوں پاؤوچ پیک ہو کے سیل کے لیے بلکل تیار ہیں تو واشنگ پاؤوڈر بنانا آپ نے سیکھ لیا فارمولیشن آگے جا کے آپ کو لکھیوں ہی بھی میں دے دیتا ہوں چاہے تو آپ اس کا سکرین شوٹ دے لیجئے گا لیکن اس سے پہلے ہم کسٹرین کی بات کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے واشنگ پاؤوڈر تیار کیا یہ ہمیں ایک سو چالیس روپے فی کلو پڑا اس کو ہم نے پاؤوچ میں پیک کیا پندرہ روپے کا خالی کلو والا پاؤوچ ہے اگر ہم پورا کلو پیک کریں تو ایک سو چالیس روپے کا ہمارا پاؤوڈر پندرہ روپے کا ہمارا پاؤوچ اور بجلی و مزدوری کی وقت میں فی کلو ہم پانچ روپے اس پر خرچہ ڈال لیتے ہیں تو کل اخراجات جو ہوئے یہاں دکھ ہمارے ایک سو ساٹھ روپے ہوئے ایک سو ساٹھ روپے میں ہمارا یہ پاؤوڈر بن کے پیک ہو کے سارے بجلی و مزدوری اخراجات ڈال کے سیل کے لیے بلکل تیار ہے ہم کر لیتے ہیں اپنی پروفٹ کیلکولیشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ پیک تیار ہوا یہ تیار ہوا ایک سو ساٹھ روپے میں اس کی ریٹیل جو ہے یہ دو سو بیس سے اڈائی سو روپے میں ہوتی ہے میرے بہت سارے کلائنٹس جو ہیں جنہوں نے میرے سے سیکھا یا میرے سے بھی انہوں نے سیٹ اپس پرچیز کیے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس فرمولیشن کو لے کے وہ اڈائی سو روپے میں بڑی آسانی کے ساتھ اس پاؤچ کو سیل کر رہے ہیں آپ اس کو چاہیں تو دو سو بیس میں سیل کر لیں دو سو پیس میں دو سو پچاس میں دو سو چالیس میں جہاں پہ آپ کی مارکیٹ اڈجسٹ کریں وہاں پہ آپ نے اس کو بیچ لینا ہے ہول سیل کی بات کریں تو اگر تو آپ اس کو دو سو بیس تیس میں بیچ رہے ہیں تو آپ کا یہ دو سو میں جائے گا ہول سیل میں اور اگر آپ اس کو ڈائی سو میں بیچ رہے ہیں تو یہ آپ کا دو سو بیس روپے میں جائے گا ہول سیل میں اس طرح سے فی پیک کے پیچھے منافع جو ہے یہ چالیس سے ساٹھ روپے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے اور فی کارٹن کے پیچھے جو آپ کا منافع بچتا ہے وہ چار سو سے چھ سو روپے ہے مطلب صرف ایک کارٹن کی فروک کے پیچھے چار سو سے چھ سو روپے منافع ہے یقین انہیں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار ایسا کیسے پاسیبل ہے ایک کارٹن کے پیچھے اتنا منافع نہیں بچتا لیکن جب آپ اچھی پروڈکٹ بناتے ہیں کوالٹی لے کے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو پروفیڈ بھی ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اپنے تمام کلائنٹس کو جو میرے پاس سیکھنے آتے ہیں جو سیٹ اپس پر چیز کرتے ہیں جو اپنا سیٹ اپ لگاتے ہیں جو میرے سے فیکٹری شروع کرواتے ہیں ان کو یہی ریکومنڈ کرتا ہوں کہ اچھی پروڈکٹ بنائے مہنگی بن جائے گی بکے گی بھی مہنگی لوگ والٹیک پروڈکٹ کی طرف جانے سے بہتر ہے تھوڑی چیز بیچ لیں اچھی بیچ لیں اگر ہم بات کریں فیکٹری لگانے کی لاغت پہ تو آپ دو طرح سے اپنی فیکٹری شروع کر سکتے ہیں ایک تھوڑے بجٹ سے اور ایک بڑے بجٹ سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑے بجٹ سے آپ اپنی پیکٹری کیسے شروع کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سائی ہوگی تھوڑی سی مشیندری سب سے چھوٹا مکسر پچیس کلو اللہ یہ ڈیڑھ نوٹ کر لیں بارہ فروری دوہزار تیس کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ریٹس بھی بدلتے ہیں پچیس کلو کا مکسر پینسٹ ہزار روپے کا گریڈر جو کہ اس کو چھانتا ہے دانے دار بناتا ہے پچاسی ہزار روپے کا سیلر جو اس کو سیل کرتا ہے تیس ہزار روپے کا پاؤچ بنے بنائے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا سپیڈ کے نام سے یہ بھی بنا بنائے مل جاتا ہے ایوریج دس ہزار کے ہم لے لیتے ہیں آپ اس سے کن بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنے مرضی لے لیں مٹیریل آپ بیس اک ہزار روپے سے شروع کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جتنا دل چاہے لے لیں کم لینا چاہے تو کم بھی لے لیں آپ کی مرضی ہے اگر ہم اتنے اتنے چیزیں ڈالے تو دو لاکھ اور تین ہزار روپے میں ہم اپنا ایک چھوٹا سا یونٹ اپنی فیکٹری سمال واشنگ پاوڈر فیکٹری گھر سے شروع کر سکتے ہیں یہ تمام مشینیں سنگل فیس گریلو بجلی پہ چلتی ہیں گھر کے کسی ایک کمرے سے آپ ان کو شروع کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ایک طریقہ اگر آپ اپنا برینڈ نیم اپنے برینڈ کے ساتھ مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں جس طرح کے اس پاؤچ پہ سپیڈ لکھا ہوا ہے یہ ایک برینڈ نیم ہے آپ چاہتے ہیں کہ میرا اپنا برینڈ نیم ہو xyz جو مرضی تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو لینا پڑے گا ٹرینڈ مارک ٹرینڈ مارکیٹ دائی فیس پندرہ ہزار روپے ہے آپ کا نام برینڈ نام رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد پاؤچ آپ اپنے نام سے پرنٹ کرواتے ہیں یہاں پہ سپیڈ لکھا ہوا ہے آپ کا جو نام ہوگا یہاں پہ پرنٹ ہو جائے گا ڈیزائن آپ کی اپنی مرضی کا بن جائے گا سب کچھ کلر سکیم a to z آپ کا ایڈریس خون نمبر کے ساتھ ایک پاؤچ سائز جو ہے یہ سو کلو پرنٹ ہوتا ہے تو آج کی ڈیٹ کا حساب سے ایک سائز ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے میں بنے گا فرض کریں آپ نے دس والا بنوایا تو وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار کا بنیے اگر آپ پچاس والا سو والا کلو آدھا کلو جتنے سائز بنواتے جائیں گے اتنے ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں گے مکسر پینتیس ہزار روپے کا گریڈر پچاسی ہزار روپے کا سیلر تیس ہزار روپے کا بیس ہزار کا پچاس ہزار کا ایک لاکھ کا جتنے کا مرضی میٹیریل ڈال لیں تو کل ملا کے میں آ سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے میرے آفیسز کے نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہے ہیں یہ پیسل آباد آفیس کا نمبر ہے یہ ساہیوال آفیس کا نمبر ہے آپ کو جو قریب پڑے آپ وہاں پہ وزٹ کر کے تمام معلومات لے سکتے ہیں اپنا سیٹ اپ شروع کر سکتے ہیں اپنے گھر سے اپنے گھر کے ایک کمرے سے ابھی اینڈ پہ میں فارمولیشن کی تصویر لگا رہا ہوں آپ اس کا سکرین شورٹ لے لیں اور اس فارمولیشن کے تحت اپنا واشنگ پاوٹر بنا کے گھر میں بھی استعمال کریں اور محلداروں کو بیچیں مارکیٹ میں بیچیں اور اپنا کاروبار شروع کریں میں مل ہوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ